اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہم عواز پاکستان یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کو مہدوان محمد امجد عطا دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ سندھ حکومت میں پاکستان پپل پارٹی کی حکومت ہے اور اس کے زیرے سایہ زرداری صاحب کے زیرے سایہ کرپشن اروج پر ہے ہر ادارے میں کرپٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیب نے جو نیب کا اگزیکٹیو بورڈ ہے اس کے چیرمین نے سندھ پبلک سروس کمیشن میں نور محمد صاحب ہیں نور محمد جادمانی صاحب ہیں اور ان کے دیگر ممبران ان کے خلاف انکوائری کمیشن بنانے کی منظوری دے دی ہے دوستو اس کی نوبت کیوں پیش آئی اس کا سوال آپ کو دیں گے اور یہ خبر ہمارے میڈیا پر کیوں نہیں بریک ہوئی کیوں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کروڑوں کا گپلہ کرتے ہیں اور لاکھ دو لاکھ میڈیا مالکان کو دے کر انہیں چپ کروا دیتے ہیں ہمارا بکاؤ میڈیا کبھی بھی آپ کو کرپشن پر اتنی بڑی سٹوری بریک نہیں کرے گا کیوں کہ ان کی جیبیں اس طرح سے خالی کی خالی رہ جاتی ہیں دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں موجود شوقت زرداری کی جامعہ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمن نور محمد جادمانی کی بیٹی کے نام پر امریکی ریاست کیلیفورنیا میں سات لاکھ آ پچاسی ہزار آپ فگر نوٹ کر لیجئے سات لاکھ پچاسی ہزار ڈالر میں جائداد کی خرید سامنے آئی ہے دوستو مارچ کے وسط میں امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر کینن کنٹری میں دو ہزار پانسو اٹھ سٹھ پچی سو اٹھ سٹھ سکوائر فٹ کا گھر سمرین جادمانی جو کہ نور محمد جادمانی کی بیٹی ہیں انہوں نے یہ گھر خریدا ہے یہ کیلیفورنیا ہے امریکہ کی ایک ریاست ہے اس کا شہر کینن کنٹری ہے جہاں پر پچی سو اٹھ سٹھ سکوائر فٹ کا گھر سمرین جادمانی اور شارٹ سٹیون کے نام پر خریدا گیا اب اس کے آگے کچھ شواہد مال ہوتے ہیں شواہد کی بنا پر چیئرمن سندھ پبلک سروس کمیشن نے اس گھر کی خریداری کے لیے کچھ اماؤنٹ اپنی بیٹی کو توفہ تن پیش کی اور وہ اماؤنٹ تھوڑی نہیں ہے وہ لاکھوں ڈالرز میں رقم بطور توفہ پیجی گی امریکہ میں ذرائع کے مطابق یہ رقم سی سی ای سندھ کمیشن ایگزیمنیشن دو ہزار انیس کے انٹرویوز ختم ہونے کے بعد بیجی گئی اس بات سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ جو مافیا ہے پبلک سروس کمیشن کے اندر بیٹھا ہے چاہے وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن ہو چاہے وہ سندھ پبلک سروس کمیشن ہو اس کے اندر جو مافیا بیٹھا ہے وہاں پر جو میرٹ ہے اس کی کس طرح سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں میں آپ کو آگے مزید ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے پیسے لے کر یا پھر اپنے جو ان کے اپنے رشتہ دار ہیں ان کو کس طرح سے نوازا جاتا ہے پبلک سروس کمیشن کے اندر اس طرح سے اپنے رشتہ داروں کو نوازا گیا ہے بات کرتے ہیں دو ہزار انیس کے انٹریوز ختم ہونے کے بعد کی سندھ پبلک سروس کمیشن حال ہی میں اعلانیا سی سی ای دو ہزار انیس کے نتائج کے بعد خبروں کی زینت بنا اور غیر کامیاب قرار پانے والے نوجوان کمیشن پر میرٹ بیچنے کا الزام لگاتے ہیں سندھ پبلک سروس کمیشن کے کنٹرولر حادی بخش کلہورو نے بی کمیشن میں مقرر ہونے کے بعد اپنے خاندان اور دوستوں کے قریبی تقریباً دو سو سے زائد لوگ آٹھ سال میں پاس کروائے ایک بات آپ ذہن میں رکھئے گا نام آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں یا آپ اپنی کاپی کے اوپر نوٹ کر لیجئے حادی بخش کلہورو یہ کمیشن میں مقرر ہوئے ہیں اور ان کا کام ہے سندھ پبلک سروس کمیشن کا کنٹرول سنبھالنا آگے چلتے ہیں جو انٹریویو لینے والی کمیٹی کے سربراہ ہیں ان کا نام کیا ہے نور محمد جاد مانی اور یہ پبلک سروس کمیشن کے چیرمین بھی ہیں نور محمد جاد مانی اور ان کے جو آگے ممبران ہیں انٹریویو لینے والے وہ ہیں غلام شبیر شیخ عجاز علی خان عبدالعلیم جعفری یہ وہ لوگ ہیں جو انٹریو کرتے ہیں پبلک سروس کمیشن میں سندھ پبلک سروس کمیشن میں اب ان میں اس کمیشن کے رکن شبیر شیخ پر نیب نے قومی خزانے کو پانچ سو میلین روپے نقصان پنچانے کا الزام آئیت کیا تھا اب دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا واضح حکم تھا کہ کرپشن کے الزام کا سامنا کرنے والا کوئی بھی شخص کمیشن کا رکن نہیں ہو سکتا اس کے باوجود انٹریو میں شامل شبیر شیخ ایک قریبی دوست کا بیٹا محسن کامیاب قرار دیا گیا اسی طرح سیکٹری پبلک سروس کمیشن احمد علی قریشی کا بیٹا کاشف علی قریشی کو بھی کامیاب قرار دیا گیا بڑی تداد میں نہ صرف سندھ حکومت کی اہم شخصیات اور بیرو کریٹس کے بچے اور رشتہ دار کامیاب ہوئے بلکہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے زیمہ دار نگران ان کے جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کے بھی رشتہ دار کامیاب قرار دیئے گئے ان میں آپ کو ہم بتاتے چلتے ہیں کہ ان میں چیف انجینئر بلڈنگز اختر ڈاؤچ کا بیٹا ولید ڈاؤچ سیپکو چیف سعید ڈاؤچ کی بیٹی کنزہ ڈاؤچ ڈپٹی کمیشنر ٹنڈو علیار رشید زرداری کا بیٹا حمد زرداری سندھ پبلک سروس کمیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر ریکروٹمنٹ اخلاق کلھوڑ گبھائی وقار کلھوڑ سندھ پبلک سروس کمیشن کے رکن شبیر شیخ جن کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں رکن شبیر شیخ کا قریبی رشتدار ماجد حمید شیخ سابق ڈی آئی جی اکبر پنگوار کا بیٹا حازم پنگوار کامیاب ہوئے اسی طرح ریٹائرڈ بیروکریٹ انہوں نے بھی اپنا حصہ لیا ریٹائر بیروکریٹ آگا فخر دورانی سروس کمیشن کے گزشتہ امتحان میں کامیاب ہوئے اور ان کے جو برادر نسبتی ہیں عبدالمنان انہوں نے سندھ پبلک سروس کمیشن میں کامیاب ہوئے ایک اور ان کے برادر نسبتی ہیں عبدالہنان جو کہ رمہ سال امتحان میں کامیاب ہوئے ایک عبدالمنان اور ایک عبدالہنان یہ ریٹائرڈ بیروکریٹ آگا فخر دورانی کے رشتے دار ہیں جو رمہ سال سن دو ہزار بیس میں کامیاب قرار دیئے گئے اور یہ رپورٹ ہے سندھ پبلک سروس کمیشن کی اور ان کے عہددار ان کے رشتہ دار اس امتحان میں کافی مقدار میں کافی تعداد میں کامیاب قرار پائے اب بات کرتے ہیں جن میں کنٹرولر امتحانات حادی بخش کلہوڈ کا پتیجہ فراز احمد کلہوڈ اور انہی کے ایک اور رشتہ دار عبید الرحمان کلہوڈ بھی شامل ہیں ان کے علاوہ بات کرتے ہیں سندھ پبلک سروس کمیشن کے ممبر آفتاب انور بلوچ کا بیٹا فہد انور بلوچ اور سائن داد سولنگی کی بیٹی امامہ سولنگی یہ بھی کامیاب قرار پائیں اس کے ساتھ ساتھ ایسے امیدواروں کی بھی کامیابی کا انکشاف ہوا جن کے دومی سائل اس امتحان میں شریع کروانے کے لیے خصوصی طور پر بنائے گئے تھے اس کے لیے اردو سپیکنگ کوٹے میں کئی امیدواروں کی سیٹیں دومی سائل کی تبدیلی سے غیر اردو سپیکنگ دو کو دے کر حق تلفیق کی گئے نادرہ ریکارڈ کے مطابق سندھ اربن کے کوٹے پر منتخب ہونے والے امیدواروں کے شنعت کارڈ پر پتہ شہری سندھ کا ہے اسی طرح سندھ پبلک سروس کمیشن میں اہدے داروں کے اثر و رسوخ کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے موجودہ کنٹرولر امتحانات ہادی بکش کلہوڑ کی اس اہدے پر تقرری جون دو ہزار تیرہ میں کی گئی تھی تیس اگست دو ہزار انیس کو ان کا تبادلہ کر دیا گیا تھا تاہم احکمات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اس اہدے پر فائد رہے اور انہوں نے بعد میں تیس اگست دو ہزار انیس کو سیکٹری سروسز نے ہادی بکش کلہوڑ سے امتحا احکمات پر عمل درامد نہ کرنے پر وضاحت مانگی جس کا ہادی کلہوڑ صاحب نے جواب ہی دینا مناسب نہیں سمجھا البتہ پچیس سپٹمبر دو ہزار انیس کو چیف سیکٹری سندھ کے جانب سے جاری کیے گئے نوٹفکیشن میں ہادی بکش کلہوڑ کے ٹرانسفر آڈر واپس لے لئے گئے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ہادی بکش کلہوڑ کی کتنی آلہ سطح پر آلہ سطح پر ان کی ہیلو ہائے ہے اور ان کا کتنا زیادہ اثر و رسوخ ہے سندھ پبلک سروس کمیشن میں اس حوالے سے ان پر الزام ہے کہ اپنے اثر و رسوخ کی بدولت وہ اس عہدے پر قابض ہیں اور یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے بہت ہی زیادہ تداد میں ایسے سٹوڈنٹس جو لائک فائق اور ہونہار طلبہ ہیں وہ آگے پبلک سروس کمیشن کا امتحان دے کر آگے آنا چاہتے ہیں اور اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن اس طرح کی جو سامپ بچھو نیولے بیٹھے ہیں پبلک سروس کمیشن کے اداروں میں چاہے وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن ہو چاہے وہ سندھ پبلک سروس کمیشن ہو چاہے وہ کوئی بھی پبلک سروس کمیشن ہو وہاں پر یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ اپنے رشتہ داروں کو نوازتے رہتے ہیں اور ہم جیسے آپ جیسے جو ہونہار طلبہ ہیں وہ پیچھے کے پیچھے رہ جاتے ہیں اور آخر کار وہ خود کوشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے تیاری کی ہوتی ہے اپنے پیپرز کی اور اپنے انٹریویوز وغیرہ کی تیاری کی ہوتی ہے لیکن وہ کسی نہ کسی وجہ سے رشوت ان کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس اثر اور سوخ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس بہت بڑی سفارش نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اسی بات کو آپ دیکھیں کہ جو پنجاب پبلک سروس کمیشن ہے جب انہوں نے پیپر لینے تحصیل دار کے اور نائب تحصیل دار کے تو ان کے پیپر بیچی گئے لیکن اس بات کو تو ایسے دفن کر دیا گیا جیسے ہم مردہ جلدی جلدی میں دفن کر دیتے ہیں اور آج تک پنجاب پبلک سروس کمیشن نے اس بات کا اور اس جو وہ جو کیس چل رہا تھا اس کو انہوں نے انکشاف نہیں کیا نہ ہی نیب نے کیا نہ ہی کسی اور ادارے نے کیا نہ ہی کسی حکومتی عہدے دار نے کیا یہ کرپشن صرف سیاستدان ہی نہیں کرتے پاکستان میں ہر ادارہ کرپٹ ہو چکا ہے اگر دوستو آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی زیادتی ہوئی ہے یا اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ضرور ضرور ہمیں اس بات کی رپورٹ کیجئے اور انشاءاللہ ہم آپ کی وہ بات آلہ سطح پر پہنچائیں گے امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں سے شیر ضرور کیجئے گا سندھ پبلک سروس کمیشن کی کرپشن کو بے نکاب کرنا ہمارا فرض ہے ہمارا میڈیا ہمارا بکاو میڈیا یہ کبھی بھی خبر بریک نہیں کرے گا کبھی بھی لوگوں کو نہیں بتائے گا کہ کس طرح سے سندھ میں اور پنجاب حکومت میں کرپشن ہو رہی ہے امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی لائک کیجئے گا شیر کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیر کا نامت کو لے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پھر میں لیں گے انشاءاللہ اسی طرح کے ایک انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم اللہ حافظ